موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام قسمی تعریفات اللہ وعدہ اللہ شریک لے لائک اور زباہ ہے ناظرین آج کی اس اپیسوڈ میں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور ہم اپنی سیریز اسلام سائنس این مسلم سائنٹسٹس جو سیریز ہم لے کر کے چل رہے ہیں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج انشاءاللہ ہم ایمرالوجی پر بات کریں گے اپنی تخلیق پر بات کریں گے اور اپنے تخلیق پر غور و فکر کریں گے جیسا کہ لاسٹ اپیسوڈ پر ہم نے ایمرالوجی کے تعلق سے چند باتیں دیکھی سورہ تاریخ سورہ نمبر ایٹی سیس کے آیت نمبر پائی سکس سیون ہم نے دیکھی ہمیں حکم دیا کہ ہم غور و فکر کریں کہ ہم کیسے وجود میں آئے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے اور پوری تفصیلات ہم نے دیکھی ہم لاسٹ اپیسوڈ میں بات کر رہے تھے پروفیسر کیت ایل مور کی جو کی ایمرالوجی میں ایکسپرٹ مانی جاتے ہیں اور ان کی کتاب The Developing Human جو Best Medical Book of the Year کا اس نے ایوارڈ بھی پایا جب پروفیسر کیت ایل مور کو ان آیتوں کے تعلق سے جب بتلائی گئی اور انہیں سٹڈی کیا ان آیتوں کو تو انہیں کہا کہ اتنا پرفیکٹ ڈسکرپشن کوئی نہیں دے سکتا ہے کیونکہ ہم سائنٹسٹ جو ہم ایکسپرٹس ہیں اس فیلی کے ہم جانتے ہیں اور اس زمانے میں یعنی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی مائیکلس کو بھی نہیں تھا اس زمانے میں عرب کی سہراؤں میں اتنا پریسائس ڈسکرپشن دینا یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہے اور نے کہا اپنے پری فیس میں بھی اس بات کو لکھتے ہیں وہ پروفیسر کیت ایل مور The Developing Human کتاب میں یہ اس سکرین پر آپ کو دیکھ بھی رہا ہوگا اور اس بک کے باہر آپ دیکھیں گے انہوں نے The Developing Human اور اس کے نیچے نے لکھا ہے With Islamic Edition یعنی انہوں نے اپنی اس کتاب میں قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں انہوں نے ایڈ کیا تو یہ ماہرین ہے ایکسپرٹ سے جیسا کہ آپ اس سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب The Developing Human اس پہ With Islamic Edition یہ بھی جابتہ انہوں نے ایڈ کیا ہے اس سکرین پر آپ کو دیکھتا ہوگا یہ انہوں نے ایڈ کیا ہے With Islamic Edition اور انہوں نے قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں ان کو ایڈ کیا ہے اپنی اس کتاب میں The Developing Human میں اور اس کے بعد اس کتاب کو The Best Medical Book of the Year کا بھی ایوارڈ بھی ملتا ہے الحمدللہ تو یہ ایکسپرٹس ہیں اپنے فیلڈ کے ایمبرالوجی کے فیلڈ کے انہوں نے ان باتوں کو جو قرآن و سی حدیث میں آئی ہیں ایمبرالوجی کے تعلق سے انہوں نے مانا ہے اس کو قبول کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کتاب کو آج مانے یا نہ مانے یہ اس پر ہے لیکن ہمارا کام ہے حق کو پیش کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے تھا سورہ فصیلت سورہ فورٹی وان آیتم شفٹی تری میں سنوری ہم آیتینا فیلہ فاکی وافی انفوسیم اور تمہاری جانوں میں ہی ہم تمہیں نشانی دکھائیں گے حتی یا تبیین اللہم انہ الحق تب تک دکھلاتے رہیں گے جب تک تم پر یہ واضح نہ ہو جائے کہ یہی حق ہے تو یہ ایکسپرٹس ہیں میرے بھائیوں اور انہوں نے اس بات کو قبول کیا ہے الحمدللہ بلکہ اپنی کتاب میں اس کو بھی اجابتہ ایڈ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ سورہ حج سورہ نمبر 22 قیاد نمبر 5 سے فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اس بات کا شکھ ڈاؤٹ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو نہیں اٹھائے گا کہ جب وہ مٹی بن جائیں گے کیسے اللہ تعالیٰ اٹھا سکتا ہے جو لوگ اس میں شک کرتے ہیں اور ڈاؤٹ کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج کے آیت نمبر 22 میں کہ کس طریقے سے ہم نے ان کو مٹی سے بنایا ایک نطفہ جو مرد عورت کا تھا اس کو مکس کر کے اس نطفے سے ہم نے کس طریقے سے اس کو ایک قرار مکین ایک سیف جگہ یعنی ماں کی رحم میں رکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارا حکم ہے ہم جو چیز وہاں چاہتے ہیں ٹھہرا دیتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کئی سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو ایمارٹ ہو جاتے ہیں کئی سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو بچے لاؤس ہو جاتے ہیں تو اللہ کا حکم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں وہاں ٹھہراتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے فرماتے ہیں جتنی مدد تک ہم چاہتے ہیں جتنے وقت تک ہم چاہتے ہیں ہم وہاں پر رکھتے ہیں غیر سی بات ہے کوئی بچہ ہمیشہ کے لیے ماں کے پیٹ پر نہیں رہتا ہے بلکہ ایک فکس پیریڈ ہے نو مہینے کا وہاں تک لیتا ہے نو مہینے تک اس بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر آنا ہے تو اللہ تعالیٰ لگتے ہیں ایک مدد تک ایک ٹائم پیریڈ تک ہم اس کو وہاں رکھتے ہیں یہ ہمارا حکم ہے کہ اس کو وہاں رکھنا ہے پھر اس بچے کو ماں کے پیٹ سے انسانی شکل میں ہم نکالتے ہیں یعنی بچے کے شکل میں کون نکالتا ہے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو کسی اور شکل و صورت میں بھی اللہ تعالیٰ اس بچے کو نکال سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس کو انسانی شکل میں ہم نے نکالا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایک مدد تک کچھ لوگ مر جاتے ہیں پھر ایک مدد تک ہم اس کو ایک عمر دیتے ہیں یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کون کرتا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہے تو یاد پھر سے میں آپ کو دلا دوں ان شورٹ کہ نتفہ نتفہ میں آپ کو بتایا تھے قرآن مجید کے سورہ المؤمنون سورہ نمبر تیز کے آیت نمبر بارہ تیرہ چودہ پڑھیں گے نتفہ علقہ میں چینج ہوتا ہے جس کو ہم لوگ گوش کا جمع ہوا خون کہتے ہیں علقہ مدغہ میں چینج ہوتا ہے مدغہ ازامہ میں بدلتا ہے یعنی ہڈیاں میں ازامہ لہم یعنی گوشت میں بدلتے ہیں اس پر ہڈیوں پر گوشت رہا جاتا ہے اور اس طریقے سے ایک نیو کرییشن الحمدللہ ایک انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ ایک نیو کرییشن بنا دیتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 قیعت نمبر 56 57, 58, 59 آپ پڑھتے چلے جائیں گے یہ انہائیتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو منی تم ٹبکاتے ہو اپنے بیویوں کے رحم میں ذرا یہ بتلاؤ ذرا من یہ بتاؤ کہ اس سے بچہ انسان تم بناتے ہو یا پھر ہم اس سے بناتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ بناتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے بھی سوال کیا اگر انسان اپنے وجود پر غور و فکر کرے گا کہ کس طریقے سے انسان وجود میں آیا تو اس کو احساس ہوگا اپنی بیبسی کا کہ وہ کتنا بیبس تھا کتنا لاچار تھا کتنا کمزور تھا اگر وہ غور و فکر کرے گا تو اور پھر اس کو قرآن مجید پر کامل مکمل یقین ہو جائے گا اور اللہ کی توہید پر مکمل یقین ہو جائے گا اللہ کے پاورز پر اللہ سبحانہ وتعالی کی بائیٹی پر اس کو مکمل یقین ہو جائے گا انشاءاللہ اگر وہ غور فکر کرے گا آپ سوچئے ایک نطفہ جو ماں کے رحمے تھا اس نطفے کو درجہ با درجہ سٹیجز با سٹیجز اور لازمان ان سٹیجز میں انسانی شکل دینا یا کس کا کام ہو سکتا ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کا دخل اللہ تعالیٰ اب سوال کرتے ہیں کسی اور کا بھی دخل ہے انتم تخلقونوں کیا اس کی تخلق تم کرتے ہو اب نحن الخالقون یہ ہم کرتے ہیں بتاؤ ہمیں اس نطفے سے ماں کے پیٹ سے جب بچہ نکلتا ہے تو وہ نطفہ درجہ با درجہ سلولی سٹیپ بائی سٹیپ انسانی شکل اختیار کرتا ہے اللہ عظیب انسانی شکل اختیار کرتا ہے کون کر رہا ہے یہ کس کا دخل ہے یہ کون تمہیں انسانی شکل میں ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے ترہیے بتاؤ مجھے یا کسی اور کا بھی دخل ہے اللہ کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ذرا تم یہ سوچو ذرا تم یہ غور فکر کرو اس نطفے سے جو تم اپنی نیکڈ آئی سے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے پوائنٹ ون ایم ایم تھے اگر یہ بتاؤ پھر اس نطفے پر اس کو ایک مکمل انسانی شکل دینا ہے اس کے کان ناک ہاتھ پیڑ دل لنگس فیفڑے گردے سب بنانا کس کا کام ہے کون تخلیق کرتا ہے یہ سر پر بال اگانا کس کا کام ہے انگلیوں پر ناخون دینا کون دیتا ہے کون تم کو ڈائیڈیسٹی سسٹم عطا کر رہا تھا بینا مانگے تم اسٹے مو بھی نہیں کھو سکتے تھے بینا مانگے ماں کے پیٹ میں تم کو رزق کون مہیا کر رہا تھا کس نے تمہیں وہاں پر زندہ رکھا تھا کس نے تمہیں تین اندھیروں میں رکھا تھا کون سی وہ ذات تھی کیا تم نے کبھی غور کیا ہے اپنے آپ پر اپنی تخلیق پر تم نے کبھی غور کیا ہے کہ تم ایک نتپے سے ایک انسانی شکل میں آگئے سر یہ بتلاو مختلف صورتیں میں بچے پیدا ہوتے الگ الگ سب کی چہرے ہوتے مختلف ذہن مختلف جسمانی طاقتیں بچہ کون ذہن ہوگا کہ بچہ اکل مند ہوگا بچہ لولہ پیدا ہوگا یا لنگڑا پیدا ہوگا کئی بچے ایسے پیدا ہوتے جن کی ناک نہیں ہوتی ہے کس کا دخل ہے اس میں بچہ صحیح سلامت پیدا ہوگا کس کا دخل ہے یہ بتلاو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں صحیح سلامت تم ماں کے پیٹ سے نکالے جاؤگے کس کا دخل ہے کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بغیر ہاتھ کے نکل دے کیا بغیر ہاتھ کے بچے پیدا نہیں ہوتے ہوتے لیکن ایک پوری تخلیق میں پوری تخلیق کو بنانے میں کس کا دخل ہے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کس کا دخل ہے اس پوری پیدائش کے پوری سٹیجز میں اچھا یہ بتاؤ کہ جس طریقے سے تمہاری پیدائش میں تمہارا کوئی اختیار نہیں تھا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری موت میں بھی تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی مار دیتا کون روک سکتا تھا کیا تم روک سکتے تھے کیا تمہاری ٹیکنولوجی اس بات کو روک سکتی تھی جس سائنس ایڈ ٹیکنولوجی پہ آج تمہاری اتنا اچھل رہے ہو اتنا بوشٹ کرتے ہو کیا تم اس کو روک سکتے تھے اچھا اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو ماں کے پیٹ سے نکلنے کے ساتھ ہی موت دے دیتا کیا کوئی ہے جو تمہیں بچا لیتا یہ ڈاکٹرز جو اتنی پڑھائی پڑھتے ہیں ان کے سامنے انسانوں کی رو نکل جاتی ہے انسانوں کی جان چلی جاتی ہے اتنی پڑھائی پڑھنے کے باوجود بھی اتنے پیسے خرچ کرنے کے باوجود بھی ہر مشین ہر اکیوپمنٹ ہر ٹیکنولوجی ہونے کے باوجود بھی وہ بلکل لاچار ہوتے ہیں اور تمہاری موت سے تم کو بچا نہیں سکتے طرح سوچو ہم نے کتنوں کو ہم چاہتے تو تم کو پیٹ کے اندر ہی مار دیتے ہیں ہم چاہتے تو پیٹ سے نکلنے کے بعد ہی مار دیتے ہیں ہم کچھ کو ایک لمبی عمر دیتے ہیں کچھ کو ایک متعین وقت تک زندہ رکھتے ہیں تو جب ان کا وقت آ جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایک سیکنڈ بھی وہ اس وقت سے ایکسیڈ نہیں کر سکتا ہے اور تمہاری ساری مشین ساری سائنس سب دھری کی دھری رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں کہ جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو سروح کو ذرا پلٹاگر کے تو دکھا دے سوال ہے اللہ کا پورے انسانیت کو اللہ کا یہ چیلنج ہے with all your equipments with all your modern technologies with all your money تمہاری طاقت پیسہ دماغ جس پہ آج تم بوسٹ کر رہے ہو جس پر تم غور و فکریں نہیں کر رہے ہو اللہ اکبر ذرا سوچو جب روح نکل رہی ہوتی ہے کیا کوئی ایسی ذات ہے کوئی ایسی technology ہے کوئی ایسی مشینری ہے تمہارے پاس جو ذرا اس روح کو ذرا پلٹا کر کے تو دکھا دے نہ تمہارے دنیا میں آنے کا تم پر اختیار ہے نہ دنیا سے جانے کا کوئی اختیار نہیں ہے تمہارا تم صحیح سلامت پیدا ہوگے اس میں بھی تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے صحیح سلامت پیدا نہیں ہوگے کوئی اختیار نہیں ہے کوئی ذہن پیدا ہوگے کوئی اختیار نہیں ہے ہم نے تم کو دماغ دیا ہم نے تم کو یہ صلاحیتیں دی ہے کیا تم اس پر غور و فکر نہیں کرتے کیا ہو گیا ہے تمہیں اچھا ذرا یہ بتاؤ جب تم اس دنیا میں آگئے تو کیا ہم نے تم کو یوں ہی چھوڑ دیا تم چھوٹے سے بچے تھے تمہیں گزا کی زورت تھی وہ گزا تمہیں کہاں سے ملی کیا تم نے کبھی غور فکر کیا ہے جب غور کرو اپنے تخلیق پر وہ گزا تمہیں ملی کہاں سے وہ گزا تمہیں ملتی ہے اس زمین سے اچھا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں سورہ نمبر 56 میں یہ بتاؤ اس زمین کیا تم نے بنائی ہے اس زمین سے جو گزا تمہیں ملتی ہے کیا اس زمین کو بنانے میں تمہارا کوئی دخل ہے بٹ نیچرل ہمارا کوئی دخل نہیں ہے کسی کا کوئی دخل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین بنانے میں تمہارا کوئی دخل نہیں اچھا یہ بتاؤ اس زمین میں اس ملتی میں کسان جو بیج کو بو رہا ہے جو بیج مردہ ہوتی ہے اب مونے کے بعد کیا تم نے اس بیج میں وہ صلاحیتیں پیدا کی ہیں وہ مردہ بیج وہ مردہ سیڈ زمین کو بھاڑ کر کے ایک مودہ بن جاتا ہے کیا تم نے یہ صلاحیتیں دی ہیں اچھا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بیج کو پودھا بننے کے لیے پیڑ بننے کے لیے تاکہ وہ تمہیں فل فروٹ دے سکے ہواوں کا انتظام کیا تم نے کیا ہے کیا تم نے یہ ہوا بنائی ہے اس بیج کو سن لائٹ چاہیے روشنی چاہیے ہوا چاہیے اور دیگر چیزیں چاہیے اس کو لہ لہنے کے لیے کیا تم نے یہ چیزیں کو مہیا کیا ہے نہ زمین تم نے بنائی ہے نہ مٹی تم نے پیدا کی ہے ماں یہ بیج تم نے بنایا ہے اس مردار بیج کو جن چیزوں کی ضرورت ہے پلے بننے کے لیے کیا تم نے پیدا کی ہے کیا تم نے بنایا ہے and but natural the answer is no کہ نہ ہم نے بنایا ہے نہ ہمارا اس میں کوئی دخل ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم پھر بھی تم غور فکر نہیں کرتے ہیں پھر بھی تمہاری سمجھ میں تمہاری دماغ میں بات نہیں آ رہی ہے پل بڑھ گئے بڑے ہو گئے اب تم بڑے ہو جاتے ہو بعض اوقات تم میمہ بھی پڑھتے ہو یہ دوائے کہاں سے تم کو ملتی ہے کون مہیا کراتا ہے اچھا کتنے لوگوں ایسے ہوتے ہیں دوائے کھاتے ہیں پھر بھی ٹک نہیں ہو پاتے ہیں سر بتاؤ ان دوائوں میں تاثیر کس نے رکھی ہے کس نے دوائے میں تاثیر دی ہے ابراہیم علیہ السلام کیا کہا کرتے تھے اللہ تو ہی مجھے شفاہ دیتا ہے آج ہم کیا کہتے ہیں نہیں مجھے فلاہ ڈاکٹر نے شفاہ دی مجھے فلاہ ڈواہ نے شفاہ دیا ہے ملکل بھی نہیں دیکھئے ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں وہ ہوا یشوین شفاہ بھی ہاپی دیتے ہیں ہم کو کیا کہتا چاہیے کہ اللہ نے اس دوائے میں شفاہ رکھی ہے الحمدللہ تاکہ ہم اس دوائے کے ذریعے سے شفاہیاب ہو گئے اس دوائے میں اس ڈاکٹر میں نہ کوئی طاقت تھی نہ اس کی کوئی حیثیت تھی جب تک اللہ سبحانوہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا کیا ہم نے کبھی ان باتوں پر غور و فکر کیا ہے نہ زمین بنانے میں اور اللہ تعالیٰ ایک عجیب بات کہتے ہیں کہتے ہیں یہ جو بیج تم بھوتے ہو جو مردہ تھی جس قیامت کا تم انکار کر رہے ہو جس دن کا تم انکار کر رہے ہو جس دن کہ تم کو انکار ہے کہ تم کو پھر سے ایک دن جی کھڑا ہونا ہے کھڑا ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں تم انکار کرتے ہو تمہارے سامنے یہ ایک مردہ سیڈ ایک بیجان سی سیڈ جب زمین کے اندر کسان اس کو بو دیتا ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مردہ سیڈ جو تھی وہ پھڑ کر کے اپنے قبر سے باہر چلی آتی ہے تمہارے سامنے وہ کھیتوں میں لہلاہ اٹھتی ہے کیا تم اس کو نہیں دیکھتے ہو کل قیامت کے دن اللہ سبحانوہ تعالیٰ بھی تمہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے ان مردے سیڈز کو اللہ تعالیٰ ہاڑ کر کے باہر نکال دیتا ہے اور اللہ علیہ اٹھتی کھیتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو بھی اسی طریقے سے کبر سے نکال دے گا کیا تمہیں کبھی یہ دیکھتے نہیں تم تو ڈیلین چیزوں کو دیکھتے ہو کیا تمہیں پھر بھی شعور نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرمیتا ہے اچھا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم کو بنایا ہے ہاتھ پہر ناک کان زبان کیا اللہ تعالیٰ چاہے تو اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا ہے کیا یہی پیمانہ ہے ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں اچھا یہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا اس پیمانے کو بدل نہیں سکتا ہے بالکل بدل سکتا ہے سورہ یاسین کیا تیسورہ نمبر 36 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کے ہاتھ پیر جواب دے کے لوگوں کے ہاتھ اور لوگوں کے پیر بولے کے عجیب بات ہے دنیا میں تیری زبان میں صلاحیت رکھی تھی بولنے کی آج اسی اللہ میں اسی رب نے مجھے یعنی ہاتھ کو صلاحیت دی ہے بولنے کی تو وہ تمہارے لیے بولیں گے یا تمہارے خلاف بولیں گے اللہ حوال اکبر سوچنے کی بات ہے آج ان ہاتھ سے ان پیروں سے اللہ کے دیئے ہاتھ اور دیوے پیروں سے ہم کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں کیا اللہ اس چیز پر قادر نہ اس کو بدل دے بلکل قادر ہے بلکل قادر ہے اللہ تعالیٰ قیامت دے دیں انشاءاللہ اس کو کر کے بھی رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن دکھا کے بھی رہے گے اللہ تعالیٰ فرمات تحقیمت ہو یہ جو بارش سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 میں یہ جو بارش ہو رہی ہے اس سے اگر اس کو ہم زہریلا بنا دیتے تو کیا تم اس کو پی سکتے تھے نہیں بلکل بھی نہیں تم مر جاتے اس کو پی دے دیو پھر بتاؤ کس نے اس پانی کو زہریلا نہیں بنایا ہے کس کا ہاتھ ہے کس کا دخل ہے کیا تم نے کبھی گوھر کیا ہے تمام چیزوں میں گوھر فکر کرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام چیزوں میں گوھر فکر کرو ذرا سلمان علیہ السلام کو دیکھی آپ اللہ نے کن کنے موتوں سے نہیں آوازا ان کو جنوں پر حکومت کرتے تھے ہوای ان کے تابع تھی چوٹیوں کی پرندوں کی بھاشا جانتے تھے الحمدللہ سب چیز جانتے تھے ہم چوٹیوں پرندوں پر انشاءاللہ آنے والے پیسوٹس میں بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہتوں بات کریں گے انشاءاللہ لیکن کیا کہتے تھے کہتے تھے حاظا من فضلی ربی یہ تو میرے رب کا فضل ہے کبھی نہیں کہا انہیں کارون کے لئے سا نہیں کہتے تھے کہ تو میرا دیماغ ہے میری عقل ہے آج ہم لوگ جو کہتے ہیں ہماری سائنس ہماری ٹیکنولوجی نہیں کہتے ہیں حاظا من فضلی ربی یہ تو میرے رب اللہ کا فضل ہے کہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالی مجھے تنی نعماتوں سے نوازا علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علی ایک واقعہ سکر کرتے ہیں جو عجاب المخلوقات میں یہ واقعہ موجود ہے امام ابن منظر رحمت اللہ علی عجاب المخلوقات میں اپنی کتاب میں اس کو واقعہ سکر کرتے ہیں کہ ایک آدمی ایک نوجوان لڑکا آیا مسجد میں نظران کی جامعہ مسجد میں آیا اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں نے اس خوبصورت نوجوان کو دیکھا اور دیکھا کہ کتنا خوبصورت ہے اللہ نے اسے کتنا زبردست خوبصورت جسمانی طاقتیں دی الحب دلاللہ لوگ اسے دیکھتے ہی رہ گئے وہ نوجوان کہتا ہے کہ آپ لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ اللہ نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے اللہ نے تجھے تیری تخلیق کتنی زبردست کی الحب دلاللہ تجھے کتنی طاقتوں سے اللہ نے نوازہ ہے لیکن وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں تو فلا گزہ لیتا ہوں یہ تو میری محنت ہے میں نے پسینا باہیا ہے اور اپنے جسم کتنا تندرست بنایا ہے میں فلاں ڈائیٹ لیتا ہوں فلاں گزہ لیتا ہوں جس کے برے سے آج میرا جسم تندرست ہے اور وہ ایسے بڑے بول بول جاتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ کہہ جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالی بھی اللہ سبحان و تعالی بھی اگر مجھے دیکھے تو اللہ تعالی بھی حرار و پریشان ہو جائے اللہ اکبر اللہ بھی حرار و پریشان ہو جائے مجھے دیکھے کہتے ہیں امام ابن منزل رحمت اللہ اپنے کتاب جاب البخلوقات میں ابنے قصر رحمت اللہ اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ لوگوں نے دیکھا ہے جیسے ہی اس نے یہ الفاظ اپنے مو سے نکالے کہ اگر اللہ بھی مجھے دیکھے تو مجھ پر حرار ہو جائے میرے جسم کے تناور کو دیکھ کر کے میرے جسم کی طاقت کو دیکھ کر کے یہ اس نے جملے ہی نکالے تھے کہ اس کا قد چھوٹا ہوتا چلا گیا چھوٹا ہوتا چلے گیا چھوٹا ہوتا چلے گیا یہاں تک کہ وہ ایک مالش کا ہو گیا اتنا بڑا ہو گیا بس اللہ ہو اکبر بس اللہ نے ان نیوتوں کو دیا ہے اس اللہ کا شکر کرنا سیکھو اس اللہ کی مانو اس اللہ کے سامنے جھک جاؤ توازو اختیار کرو اس اپنے رب کے سامنے اے لوگو اس اپنے اللہ کے سامنے اللہ ہو اکبر آپ ذرا سوچئے اللہ سبحان و تعالیٰ کو کہ کسی فوج کی یا کسی لشکر کی ضرورت ہے نہیں نہیں اللہ سبحان و تعالیٰ نے تو ہمارے اندر خود ایسی لشکر رکھ دی ہے ایسی فوجیں رکھ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرا سا ان کو حکم دے دے اللہ کو مہار سے کسی کو بھیدنی کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا حکم دے دے اللہ تعالیٰ وہ لشکریں کام کرنے لگتی ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا حکم دے دے دماغ کو کہ تم تھوڑا سا بڑھ جاؤ کیا ہوگا انسان کو برین ٹیور ہو جاتا ہے جو اس کی موت کی وجہ بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ دل کو تھوڑا سا حکم دے دے کہ اس کی بلڈ کو پم کرنا بند کر دے دل کو حکم دیتا ہے کہ تھوڑا سا ہول ہو جا دل میں چھید ہو جاتا ہے بڑی بڑی دل کی بیماریاں ہو جاتی ہے جسم میں تمہارے اللہ نے فوجی رکھی ہے اللہ تعالیٰ خون کو حکم دے دیتا ہے کہ جارہ رک جا جارہ فلو مت کر اس کے بڑی میں تو کیا ہوتا ہے انسان کو فالیج مار دیتا ہے سبحان اللہ فالیج مار دیتا ہے انسان کو ذرا سا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس چمرے کی جلد کو اس سکین کے جلد کو کہ مت رکھ اور مڑھتے چلی جا جلدیں چمرے کی جلدیں مڑھتی چلی جاتی ہے اور انسان ملکل بھندہ دیتے لگتا ہے آپ دیکھیں نمبر اوٹ کو کتنا طاقتور تھا اپنے طاقت پر اپنے گھمڑ پر اپنے پیسوں پر کتنا اسے گھمڑ تھا اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجا جب اب ابراہیم علیہ السلام سے اس کا مقابلہ ہو رہا تھا سورے مقرب پڑھیں گے آپ سورہ نمبر دو میں کئی ایسے باتیں ہو رہی تھی جو اپنے طاقت پر اتنا گھمڑ کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو بھیجا ایک مچھر ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے اپیسورس میں کس مچھر کی کیا ایسیت ہے ایک مچھر کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جو اس کے ناک کے سوراک کے اندر سے اس کے دیوانگ میٹھا جاتا ہے اور وہ مچھر اللہ کے حکم سے اب اس کے دیوانگ میں پھرتا رہتا ہے یوں یوں اتنی بیچینی ہوتی ہے اس کے سر میں کہ وہ اپنے نوکروں کو کہتا ہے کہ میرے سر پر جوتا مارو اللہ اکبر جب اس کے نوکر اس کے سر پر جوتا مارتے ہیں تب اسے آرام و سکون ملتا ہے جب تک وہ جوتا مارتے رہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس مچھر کو حکم دیتا ہے آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں تو آرام کرنے لگتا ہے تو اسے تھوڑا سکون ملتا ہے پھر اللہ حکم دیتا ہے اس مچھر کو اب آرام کا کام ختم اب ذرا اس کے دیوانگ میں دوڑ پھر وہ مچھر اللہ کے حکم سے اس کے دیوانگ میں دوڑنے لگتا ہے اور پھر وہ نبرود اتنا طاقتور آدمی جو خود کے طاقت پر اتنا فقر کرتا تھا بادشاہ آدمی پیسے والا آدمی فن نوکر کو کہتا ہے جب اتنا سر پر چپل سے مارو کتنی زلط اللہ نے دی اسے اور کتنی زلط کی موت دی جب اتنا سوچی کیوں خود پر گھمڑ خود کی تخلیق پر اس نے غور نہیں کہ وہ تو نوتفہ تھا ایک پوائنٹ ون میلی میٹر سے بھی کم تھا اتنا گھمڑ بھائیو اتنا گھمڑ اپنے اوپر اچھا نہیں ہے دوسریوں کو اپنے سامنے حقیر سمجھا بلکل بھی نہیں اچھا نہیں یہ بلکل یہ صحیح نہیں ہے مالک بن دینار رحمت اللہ لے بڑے نیک آدمی ہے ان کا نام کہ جیسا ان کے باتیں بھی بڑے دینار جیسی ہیں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زمین پر اتنا کر کے چل رہا تھا مالک بن دینار رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ زمین پر اکڑ کے اتنا کر کے مت چل اس نے کہا آپ کو پتا نہیں میں کون ہوں آپ کو نہیں پتا میں کون ہوں مالک بن دینار رحمت اللہ لے مسکرائے اور مالک بن دینار رحمت اللہ لے فرماتے ہیں مجھے پتا ہے تو کون ہے تو ایک حکیر پانی کے کترے سے پیدا ہوا ہے جو آج بھی اپنی گلازتوں کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے یہی تیری حیثیت اور یہی تیری اوقات ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر تیری لاش کو اگر کفندہ فرنا کیا جائے تو تیری لاش سڑگل جائے گی اور اس سے بدبو آنے لگی گی لہٰذا میرے بھائیوں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے جو منی تم اپنی بیویوں کے رحمت ٹپکاتے ہو کیا اس سے بچے انسان تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ناظرین ہمارا اس اپیسوٹ کا وقت ختم ہو چلا انشاءاللہ ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں اگلے اپیسوٹ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہم اجازت دیجئے وآخر الدعوانہ والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ